قصص بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آٹھ صورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ چار صورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً صورت الفرقان صورت الشوراء صورت النمل صورت القصص یہ آخری ہے اس چوکے کے اندر یہ آخری ہے پھر چار وہ ہیں جن میں وہ بالکل نمائی قدر مشترک ہے کہ اس میں علف لامیم علف لامیم علف لامیم علف لامیم تو چار چار کے یہ دو سب گروپس ہیں ان آٹھ صورتوں کے لیکن پہلے سب گروپ میں سے ایک صورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقتعات کے ہیں باقی دو تاثین نیم سے ایک تاثین سے اور ایک نکتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر اور بیشتر صورتیں جو آئی ہیں تاہا صورت تاہا جو ہے اس میں یہ توے آئی ہیں شروع میں اور اس میں بھی اکثر اور بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے یہ تاثین نیم تاثین ان میں بھی آپ نے حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے ہر صورت کے اندر موجود ہے تو اس میں اشارہ کیا ہے بعض حضرات میں کہ حروف مقتعات جو ہیں ان کی ایک تاثین یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حروف عربی اور عبرانی زبان کے یہ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے گئے ہیں بعض زبانوں کے حروف جو ہیں وہ آوازوں سے آوازوں پر مبنی ہیں اور بعض کے جو ہیں چینی زبان وہ بھی چیزوں کی شکلوں سے ان کے الفہ بیٹس بنے ہیں تو عبرانی اور عربی کے بھی جو ہیں وہ اثر میں چیزیں یا عشیاء ان کی شکنوں سے انہوں نے حروف اپنے اخذ کیے ہیں بس طوئے کو وہ لکھتے ہیں سامپ کی طرح وہ سامپ جو ہے اس کا وہ پھن لے کر اگر جو ناگ جو ہے اس نے پھن اٹھایا ہوا ہے اور نیچے کونڈلی ماری ہوئی ہے یہ طوئے ہے تو طا جو ہے وہ گویا کی سامپ کی علامت ہے نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے نون یوں کر کے اور ایک طرف اس کے نقطہ ڈال دے تو بالکل مچھلی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اکثر و بیشتر جو دائنگز ہوتی ہیں پینٹنگز ہوتی ہیں وہ مچھلی کی شکل گون کی ہے اس لئے زن نون کہا گیا مچھلی والا اور قرآن مجید میں ایک صورت سورہ نون جس کا اخترام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر جو مچھلی کے پیٹ میں جن کو اللہ نے پہنچا دیا تھا تو اس اعتبار سے حروف مقتعات میں سے بعض کی بعض چیزیں جو ہیں مناسبت واری نظر آتی ہیں تو یہ جو صورتیں ہیں سورہ شوارہ اس میں باری تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورہ تاہہ میں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آٹھ میں سے پانچ رکور پورے حضرت یونس علیہ السلام کے حالات پر ہیں اسی طرح اب جو صورت یہ آ رہی ہے سورہ قصص اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کے حالات اس میں ذرا اور پہلے کہیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت ملی ہے لیکن مدین پہنچ کیسے گئے یہ واقعہ آپ کو سورہ قصص میں ملے گا تو گویا کہ اس تدریج سے حضرت یونس علیہ السلام کے حالات آ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو آخری دور کے تھے ان کی زندگی کے وہ پہلے آئے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ عراف میں پھر اس کے بعد جو ہیں اس سے پہلے کے وہ پھر آپ کو دین صورتوں میں ملے ہیں اور بالکل ابتنائی دور کی جو چیزیں وہ سورہ قصص میں ملیں گے اب دیکھیں یہاں شروع ہی سے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ احوال موسیٰ کے اور فرعون کے بالحق حق کے ساتھ لقومی یومنون ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں یا ایمان والے ہیں یقینا فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں بہت ادھم مچایا تھا اور زمین میں بسنے والوں کو اس نے طبقات میں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا حاکم اور محکوم ایک قوم جو ہے قبطی وہ حاکم تھی اور بنی اسرائیل محکوم اس نے دبایا ہوا تھا نیچے ایک گروہ کو بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا اور شرید ان کے اوپر جو ہے سختیاں ہو رہی تھی یو ذبعو ابناہم ان کے بیٹوں کو زباہ کر دیتا تھا یا کیستاہی نساہم اور زندہ رکھتا تھا ان کی بیویوں کو ان کی عورتوں کو انہو کانا من المفسدین یقینا وہ فصال بچانے والوں میں سے تھا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَىٰلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر جو دبا لیا جائے ہیں جنہیں ستایا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے پیسا جا رہا ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان پر احسان فرمائیں فِي الْأَرْضِ زمین میں وَنَجْعَلَهُمْ اَيْنْ مَتَلُونَ ہمیں انہیں کو امام بنائیں اب ان کو دنیا میں طاقت دیں سربلن دی دیں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ اور انہیں کو ہم وارث بنا دیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ان کو زمین میں تمکن عطا کریں وَنُرَيَا فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا کَانُوا يَحْزَرُونَ اور دکھا دیں فرعون کو بھی اور حامان کو بھی حامان کا وزیر تھا فرعون کو اور حامان کو وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے لشکروں کو مِنْهُمْ مَا کَانُوا يَحْزَرُونَ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اب مَا کَانُوا يَحْزَرُونَ میں ایک تو کچھ روایات ہیں جو ہماری تفسیری جو روایات ہیں ان میں کسرت سے آگئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے کہ اسرائیل میں اسرائیلیوں میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو تمہاری مملکت کو برباد کر دے گا تمہیں ختم کر دے گا اسی خواب کے بعد اس نے جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں انجین میں یہ ہے سراحت کے ساتھ کہتے ہیں لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور تورات میں بھی ذکر نہیں ہے البتہ تعلیمود میں اس کا ذکر موجود ہے اور تعلیمود سے پھر یہ روایات جو ہیں ہماری تفسیری روایات کے اندر آ گئی ہیں مَا کَانُوا يَحْزَنُونَ کی ایک دوسری توجیح یہ بھی ممکن ہے کہ ہو اللہ علم لیکن ایک دوسری توجیح بھی ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے اب اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ ہمارے لئے خطرہ بن سکتے ہیں بلکل وہ معاملہ ہے جو آج سے وہ بیس سال پہلے ہوا تھا ہندوستان میں جو نصبندی کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ ہندوؤں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے لئے یہ خطرہ بن جائیں گے لہذا ان کو روکنے کے لئے وہ نصبندی اور جبری نصبندی پھر اس میں ترہ ترہ کے طریقے اختیار کیے گئے اسی کی وجہ سے پھر وہاں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کانگریس کے خلاف یعنی انتخابی مار کے ایک اندر بغاوت کی تھی جس کی وجہ سے ایک اندرہ گاندی جو نے ہار گئی تھی تو یہ معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جس نیزی کے ساتھ ان کی افضائش نسل ہو رہی ہے یہ ہمارے لئے خطرہ بن سکتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو نرینہ اولاد ہیں انہیں قتل کیا جا رہا تھا باراللہ یہ دونوں توجیحات ممکن ہیں واللہ و عالم وَاوحَئِنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْجَمْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو کہ کوئی تلاشی کے لئے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی پگڑے جانے کا خوف ہے فَأَلْقِيهِ فِي الْجَمْ تو اسے ڈال دینا دریا میں نیل میں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اور کوئی خوف نہ کھانا کوئی رنجیدہ مت ہونا إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوٹا لیں گے تمہاری طرف تمہارے پاس واپس لے آئیں گے وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ تو فیرون کی گھر والوں نے اسے اٹھا لیا اس سے لفظ لکتا بنا ہے لکتا کہتے ہیں کوئی چیز گری پڑی کہیں ہو اس کو اٹھا لیا جائے تو لکتے کے حکام ہیں پھر شریعت کے اندر فَلْتَقَتَهُ اٹھا لیا اس کو آل فیرون لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوبًّا وَحَذَنًا آل فیرون نے فیرون کی گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لئے دشمن اور غم کا باعث اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا ان کو یہ معلوم تھا بلکہ یہ نتیجہ ہے یہ گویا کہ آخری نتیجہ جس کو نکلا اس کا کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے اس نکالہ دریائے دیل سے بعد میں ان کے لئے وہ ایک ان کے تکلیف کا موجب بنا اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کَارُو خَاتِئِن یقِن فیرون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہے وہ چوک گئے خطا کھائے وَقَالَتْ عِمْرَادُ فِرْعَوْنَ اور کہا فرعون یہ آنکھوں کی تھندک ہوگا یہ بچہ بیرے لیے بھی اکھتیرے لیے بھی فرعون سے کہا اپنے شوہر سے لا تقتلو ہو اسے قتل نہ کرو عَسَا يَلْفَعْدَ ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے مفید ہو ہمارے لیے اور نتخذہ ہوا لگا بلکل وہی الفاظ ہیں جو عمرات العزیز نے کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم نے کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے وَحُمْلَا يَشْرُونَ اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے وَأَسْبَحَا فُوَعَدُ عُمْ مُوسَى فَارِغَا اور ادھر موسیٰ کی والدہ کے درزبات جو ہیں اس کے اندر حیجان پیدا ہو گیا ان کا دل جو ہے اڑ گیا اڑا اڑا ہو گیا یعنی نسکو کہتے ہیں کہ دل کے اندر سوترہ کے ان کے وسوسے پیدا ہوئے ان قادت لطبنی بہی وہ تو اس درجے مستر ہو گئی تھی کہ شاہد ظاہر ہی کر دیتی بھڑا ہی پھوڑ دیتی لَوْلَا نَبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا اگر ہم نے اس کے دل کے اوپر اس کو دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا اس کو بان نہ دیا ہوتا ڈھارس نہ دی ہوتی اس کے دل کو لَتَكُونَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے وَقَانَتْ لِأُخْتِهِ اُسْتِي ہے اور موسیٰ کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے جو کہ بہن تھی حضرت موسیٰ کی کہا اس کی بہن سے درہا اس کے پیچھے پیچھے چل فَبَصُرَتْ وہ دیکھتی رہی بِهِ اس کو عَنْ جُلُو بِنْ عَجْنَبِي ہو کر کہ جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اَحُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تو جان بوچھ کر پوری طریقے سے یہاں پہنچی ہے پوری اپنے ارادے کے ساتھ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں حضرت موسیٰ پر اس سے پہلے یعنی یہ کہ اس بہن کے پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے بہت سی خواتین کو بلایا تھا جو دودھ پلا سکتی تھی اس کو لیکن کسی کا دودھ وہ پینا حبول نہیں کیا حضرت موسیٰ نے یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اس کی مشیعت ہے اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ اب یہ پہنچی وہاں تو وہاں تو تشویش تھی اتنا بچہ اچھا ہے خوبصورت ہے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتُ عَمِنِّ ہم پڑھائے ہیں سورہ اتحا میں ایسے مہنی صورت کے اس کے اوپر محبت کا پرتا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتا اڑھا رہا تو اب وہ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا اس کا کون دودھ پلائے ابھی میں خیال ہے کہ فیڈرز تو ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے کہ دودھ پلانے کا کوئی اور نظام ہو قالت تو اس نے کہا حَلْ عَدُلْ لَكُمْ عَلَىٰ أَحْلِ بَیْتِنِ اَقْفُلُونَهُ لَكُمْ تو کیا میں تو میری رہنمائی کروں ایک گھر والوں کی طرف جو اس کی کفالت کریں گے اس کو پال دیں گے تمہارے لیے وَهُمْ لَهُ نَاسِحُونَ اور وہ اس کے خیرخواہ ہیں فَرَدَدْنَاهُ الٰہُمِّهِ اَتَقَرْرَعِنُهَا تو ہم نے لوٹا گیا اسے اس کی والدہ کے گود میں تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں وَلَا تَحْزَنَا اور وہ رنجیدہ نہ ہو وَلِتَعْلَمَا النَّوَادَ اللَّهِ حَقٌ تاکہ اس کو معلوم ہو جائے ام موسیٰ کو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے جو اس نے کہا تھا کہ لوٹا دیں گے وہ لوٹا دیا وَلَاكِنَا اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ وَا اَسْتَوَا عَتَيْنَاهُ حُقْمًا وَعِلْمًا اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا جوانی کو پہنچا بھرپور جوانی کو اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا استواءات اور وہ گویا کہ تمام جو ان کے ظاہری اور باطلی قواہ ہیں وہ پورے ایک اعتدال کے ساتھ جم گئے اَتَيْنَاهُ حُقْمًا وَعِلْمًا اس سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ اسی وقت ان کو یہ نبوت جو ہے وہ بل گئی لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ نبوت بعد میں ملی ہے تو حکم حکمت اور علم دیا وَقَذَالِكَ رَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کی ربش اختیار کرنے والوں کو نیکوں کاروں کو وَدَخَلْ مَدِنَةَ عَلَىٰهِنِ غَفْلَةٍ مِنْ اَحْلِهَا اور وہ ایک روز داخل ہوئے گاؤں میں شہر میں ایسے وقت میں کہ اس کے شہر کے لوگ جو ہیں غفلت میں تھے اب یہ دیر میں رکھیے یہ محل میں رہتے ہیں اور محل آپ کو معلوم ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں علیدہ ہوتے ہیں اور بستی جہاں پر کے زیادہ وہ جو بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن جسے آج کل کہا جاتا ہے وہ کوئی ان کا شہر کی کا مرکزی مقام ہوگا اور یا تو یہ ہے کہ علیہ الصبح کا وقت ہوگا جبکہ ابھی لوگ موری طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں گھروں میں ہیں یا یہ کہ دوپہر کا وقت ہو کہ جس میں لوگ قیلولہ کر رہے ہیں وہ داخل ہوئے دخل المدینہ تعالیٰ ہی نے غفلت میں نہ لیا جبکہ اس کے آپ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں تھے فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ تِلَان تو پایا اس میں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے حادہ من شیعہ کے ہی یہ اس کی قوم میں سے تھا ایک یعنی ایک تو تھا اسرائیلی وَحَادَ مِنْ عَدُوِهِ اور دوسرا تھا جو اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی وہ قبطی تھا فَاسْتَغَاسَهُ الَّذِي مِنْ شِیعَتِهِ تو بدد مانگی اور دہائی دی اس شخص نے جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا عَلَلَّذِي مِنْ عَدُوِهِ اس کے مقابلے میں جو دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا فَوَقَدَهُ مُوسیٰ تو حضرت موسیٰ نے اس کی مدد کے لیے اخدام کیا اور ایک مکہ رسید کیا اس کو فَقَضَ عَلَيْهِ اور اس کا کام تمام کر دیا اس ایک ہی ضرب سے وہ شخص ہلاک ہو گیا قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ شَيْطَان اب تنبوہ ہوا کہ یہ تو شیطان کا معاملہ ہو گیا شیطان کا عمل ہوا اِنَّهُ عَدُوُ مُدِلُ مُبِين ان کی دیت قتل کرنے کی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ وہ ضرب ایسی شدید لگی کہ وہ بڑھ گیا اِنَّهُ يَقِنًا شیطان جو ہے وہ تو دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کھلا قَالَ رَبِّ اِنِّي ذَلَمْتُ نَفْسِي فَاقْفِرْ لِي فَغَفَرْ اللَّهِ انہوں نے عرض کیا اللہ سے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر پس مجھے بخش دے پس اللہ نے اسے بخش دیا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا قَالَ رَبِّ بِمَا عَنَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ زَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ تو اب انہوں نے وعدہ کیا پروردگار تو نے جو مجھ پر انام فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے تو میں اب آئندہ کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی مجرم کا کسی غلطکار شخص کا اب صبح کے وقت ان پر شہر کے اندر وہ صبح ہوئی انہیں صبح کو جب اٹھے خائفن اب خوف تاری تھا کہ مجھ ایک قتل ہو گیا ہے کس نے قتل کیا ہے مہت کافی دھوم مچی ہوئی ہوگی کس نے قتل کیا ہے قاتل کون ہے اب یہ گراز کھل نہ جائے لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے خائفن یترقب خوف زدہ بھی تھے اور ادھر دیکھ رہے تھے چوکرنے ہو کر کہ کہیں سے کوئی آہٹ کوئی کسی جگہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں آرہی کہ میرا جنوب معلوم ہو گیا ہو فَإِذَا النَّذِسْتُ عَنْصَرَهُ بِالْعَمْ سے يَسْتَسْلِخُ تو اچھانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر چلا رہا ہے فریاد کر رہا ہے کہ میری مدد کیجئے قَالَ لَهُمْ مُسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌ مُبِيرٌ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا کہ تم ہی زیادہ شریر ہو کل بھی تمہاری لڑائی ہو رہی تھی قمتی کے ساتھ اور میرے ہاتھوں کا قمتی مارا گیا بغیر میرے کسی ارادے کے آج پھر تم نے ایک جگڑا مول لے رکھا ہے تو معلوم ہوتا کہ تم ہی ہو گوی حد سے بڑھنے والے اور مبین کھل کھل لب کھلا فَلَمَّا عَرَادَا اَن يَبْتِشَ بِلَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَّهُمَا یہ بات تو کہیں اس اسرائیلی سے لیکن کوشش یہ کی ارادہ کیا کہ دوسرا جو دشمن قوم سے تھا اس کو پکڑ لیں یعنی جو زیادتی کر رہے تھے اب مارا نہیں لیکن پکڑنے کے لیے تاکہ وہ شخص جو ہے اسرائیلی کو مار نہ سکے تو اس کو پکڑے آگے جب بڑھے کہ اس کو پکڑے وہ یہ شخص سمجھا اسرائیلی کی غالباً مجھے صدا دینے کے لیے آ رہے جو کہا یہ تھا کہ اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِين تو چونکہ اس الفاغ اس کی طرف تھے اور پکڑ رہے تھے اس کو اس نے سبجھا کہ مجھے پکڑنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں قَالَا يَا موسیٰ اب وہ خود بول اٹھا چیخ اٹھا اس نے کہا اے موسیٰ تُریدو ان تختلنی کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جیسے کہ تم نے ایک جان کو کل قتل کر دیا تھا وہ یا کہ خود اس نے بھانا پھوڑ دیا کہ وہ کل جو قتل ہوا تھا وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھوں ہوا اِن تُریدو اِلَّا اَن تَقُونَ جَبْبَارًا فِي الْلَرْدَ اے موسیٰ واقعتن تمہارا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم زمین میں زبرلستی تم بڑے یہاں پر جابر بن جاؤ وَمَا تُریدو اَن تَقُونَ مِنِ الْمُسْلِحِينَ اب چونکہ وہ شریل شخص تھا خود بدماج تھا تو ہے چاہے اسرائیلی تھا لیکن اس کا جو کردار سامنے آرہا ہے وہ یہ ہے وَمَا تُریدو اَن تَقُونَ مِنِ الْمُسْلِحِينَ اور تم نہیں چاہتے کہ تم مصلحین میں سے بنو اشلاح کرنے والوں میں سے وَجَعَا رَجِلٌ مِنَ اَقْسَلْ مَدِينَةِ يَسْحَا اب یہ کہ ہو سکتا ہے این اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو آیا ایک شخص دوڑتا ہوا مدینے کے پرحصے اَقْسَلْ مَدِينَةِ مدینے کا دور کا حصہ تھا وہی جو تھا کہ میں نے ارز کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرم ہوں گے اور وہی پر فیرون کا محل بھی ہوگا وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا یہ جو ترباری لوگ ہیں جو سردار ہیں قوم کے وہ اس وقت مشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں لیقتلو کا کہ تمہیں قتل کر دیں یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قتل کے اوپر ان کا اتفاق ہونے والا ہے یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں ایک قبطی بارہ گیا ہے ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری ایک غلام قوم کا ایک فرد جو ہے ہم نے چونکہ اپنے ہاں ہی رکھ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کی روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو اب یہاں سے یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی بتا رہا ہوں تو نکلے وہاں سے حضرت مصر علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور وہی یترقب اب ادھر سے بھی جب کسی شخص کو ایسا اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکرنا ہوتا ہے تو وہی کیفیت ان کی تھی قَادَ رَبِّ رَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اُنَا اللَّهَ سَ دُعَا کی پروردگار مجھے نجات دے اس ظالموں کی قوم سے وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَاءَ مَدِيَنَا اور جب وہ اب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف اتنا جو رافیہ باپ کے سامنے ہے وہی سنائی پرنسلہ وہ اتھکون اس کے اس سائیڈ پر مدین کا علاقہ ہے اس سائیڈ پر بسر ہے بیچ میں سنائی پرنسلہ ہے اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب سنائی کا علاقہ ہے سہرائے سینہ یہ کروس کرنا ہے اور مدین جانا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَاءَ مَدِيَنَا جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب قَالَا تو کہا اُمید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سینہی راہ کا یعنی یہ کہ میں کئی بھٹک نہیں جاؤں گا بہت اس سہرہ کے اندر ظاہر بات ہے سہرہ میں نہ خودت میں مجھے آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہلاک ہو جائے گا عشاء ربی مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا سینہی راہ پر اب کتنی دیر لگی ہوگی کتنا وقت لگا ہوگا جب مدین کے کون پر پہنچے مدین کی آبادی ہے اس کے باہر کون ہے کون کے اوپر جو ہے رہٹ چل رہے ہیں یا کون سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو وجد علیہ امتن پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو ایک گروہ کو من الناس یسکون لوگوں میں سے گروہ وہاں جمع تھا اس کون پر پانی پلا رہے تھے کسے پلا رہے تھے اپنے اپنے جانوروں کو بھیڑے بکریوں تھی سب کے پاس وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہیں وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑے بکریوں پانی پیتے تھے اور ان کے پڑے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر تھام کر کھڑی ہیں یعنی بکریوں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے روک نہیں تھے حضرت موسیٰ نے ان طوروں سے سوال کیا یہ آپ لوگ کا کیا معاملہ ہے کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے گلوں کو لے کر پھر ہم آجاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں ہمارا والد جو ہے وہ بہت بڑھے شخص ہیں ضعیف ہیں مطلب یہ کہ کوئی مرد جوان مرد ہے نہیں والد ہیں گھر میں تو وہ بڑھے ہیں یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کرنا پڑ رہا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے تو جس لیے کہ ہم اس میں جو ہے اپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی تحقیہ ہوا کہ یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے گیور لے کر تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں فَسَقَالَهُمَا بَحضرتِ مُوسَىٰ علیہ السلام تو قوی تھے قوی حیکل تھے انہوں نے کہا نہیں ان کی وہ غیرت جو ہے انہوں نے پانی پلایا ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی ترواہے تھے اور ان کو پانی کھنچ کر پلایا ان کی بھیڑوں مکریوں کو سُمَّتَوَلَّا اِلَقْزِل اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں مکریوں کو چلی گئی اپنے گھر اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے رخ کیا پھر مڑے ایک سائے کی طرف کسی درخت کی سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور پھروں نے اب دعا مانگی قَالَ رَبَّ إِنِّي لِمَا نَزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ یہ بڑی اہم دعا ہے یاد کر لینی چاہیے اے اللہ جو خیر بھی تُو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں یہ انتہائی آجزی کی دعا ہے اب ایک شخص ہے محل میں پلا بڑھا وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر پورا سنائی پرننسلہ کروس کیا ہے کیا سختیاں جھیلی ہوں گی اب یہاں پہنچے ہیں کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہچان والا نہیں ایک بالکل نہیں سمجھ گیا کہ غربت کی حالت ہے تو اب اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان ایک تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے تھسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا میں پانچے دو میں سے کم نہیں لوں گا ایک غریق فقیر وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے دیں میں تو اس قدر محتاج ہوں تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت رب انی لیمان زلتا الیہ من خیر فقیر پروردگار میں تو اب فقیر ہوں جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دیں اس درجے میری حالت اب خستہ ہے فجات ہو اہداہما تمشیل استحیائن تب ان دو عورتوں میں سے دو لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ لجاجت کے ساتھ اور شرم کے ساتھ قالت انہا بی یدوکا انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں لیجزیہ کا عجر ما سقیت لنا تاکہ آپ کو بدلہ دیں عجر دیں آپ نے جو مشقت اٹھائی جھیلی پانی کھیچا کوئے سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لئے تو عجر ما سقیت لنا ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا عجر دیں فلمہ جاہو جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس وقص علیہ القصص اور سارا قصہ انہیں سنایا ساری بات سنائی سارا بیان قال اللہ تخفق انہوں نے کہا اب ڈرو نہیں نجوت من القوم الظالمین تم نجات پا چکے ہو آپ ظالموں کی قوم سے یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے یہاں آرام سے رہو کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں کیونکہ انہیں مغوظ کیا گیا اور اسی اعتبار سے علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ترواہی کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے آٹھ سال یا دس سال ان کی خدمت گزاری کی تو اس کے نتیجے میں ان میں وہ اصاف پیدا ہو گئے ان کی تربیت کے نتیجے میں کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے اللہ کی کلیم بن گئے تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے لیکن یہ بات غلط ہے اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کی رسول تھے اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جبکہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بالکل اور اگر وہ رسول اس وقت ہیں جبکہ قوم ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھے وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے میں پریشان ہو اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کا ان کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو تو وہ پکچر بلکل بنتی نہیں ہے یہ اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے در فصل ہے اگر تھی یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے حضرت شعیب کے ساتھ جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے اس میں کچھ اچھے لوگ ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے تو ان میں سے یہ مدرگ تھے ابھی ہو سکتا ہے سو سال ہو چکے ہوں لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے تو یہ مدرگ آدمی ضعیف آدمی جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے قالت اہداہما یعابت استاجر ہو ان میں سے ایک نے کہا بیٹیوں میں سے لڑکیوں میں سے ایک نے ابا جان ان کو ملازم رکھ لے عجرت پر رکھ لے استاجر ہو یہ استاجری اور عجیری یہ دونوں جو ہیں عجیر اور مستاجر در حقیقت یہ عاجر اور عجیر وہ ہے جو عجرت کے اوپر کام کرتا ہو اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو عجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے استاجر مستاجر اس سے اس میں فائل بنے گا ہمارے ہاں عام طور پر غلط العام میں عجیر اور عاجر کو یوں کہتے ہیں کہ عاجر تو وہ ہے جو کسی کو عجرت پر رکھے اور عجیر وہ ہے جو عجرت پر کام کرے حالانکہ عربی میں ان دونے کے معنی ایک ہی ہے عاجر اور عجیر ایک اس میں فائل ہے ایک صفت مشبہ ہے دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستعجر ہے یا عبت استعجر ہو ابباجان ان کو ملازم رکھ لے اِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو طاقتور ہو وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی جو ہے وہاں کے چرواہوں میں سے کسی نے اُن عجدے کی کوشش نہیں کی وہ ڈرک کے ادھر ادھر ہو گئے اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت موسیٰ نے نہیں ڈالی ہوگی اُن لڑکیوں پر ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا جو ہے احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی برد کی عورت کس قسم کی نگاہ جو ہے کس قسم کی ہے جو اس پر پڑھ رہی ہے تو اسے کیونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے جس شخص کے نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا کہ ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہ ہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو کام کر سکے خوب اور یہ کہ امین ہو اعتبار کی قابل ہو انہوں نے کہا وہ صاحب جو مدرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں میرا خیان ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح بجے دوں اے موسیٰ لیکن اس پر کہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں مجرت پر کام کرو میری بلازمت کرو یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ پھر پچھنے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پتھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں رقم جو ہے گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا آپ تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی رقم دو جبکہ اسلام میں آ کر اس کو بدل دیا گیا ہے مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے وہ اس کے والدین کا حق نہیں ہے البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ نواز یہی تھا کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو میری خدمت کرو آٹھ برس تک تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا فَإِنْ اَتْمَمْ تَعَشْرَتْ فَمِنْ عِنْدِكْ اور اگر تم دس سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے ہے یہ گویا کہ تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا آٹھ سال پورے کر دو اس میں محنت کرو یہاں مزدوری کرو میرے بھیڑوں بکریوں کو چراؤ اور گھر کے کام کرو تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا اس کا نکاح کر دوں گا تم سے یا یہ کہ دس سال کر دو تو یہ تمہاری طرف سے اضافی بات ہوگی وَمَا أُرِدْوَا نَشُكَّا لَيْكَ اور ساتھ یہ بھی دیکھ لوں میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا یعنی تم پر تمہیں جو مرازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا سَتَجَدُنِي انشاءاللہُ مِنَ الصَّالِحِينَ تو انشاءاللہ مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں صحیح ہوں راسباز ہوں اور جو معاملہ ہے معاملے کا کھر آدمی ہوں قال ذالکہ بینی و بینک حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات تیہ ہو گئی ایمال اجلین قضیتو ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کرنوں دس سال کا آپ تقادہ نہیں کر سکتے تقادہ آٹھ سال کا ہوگا ویسے یہ کہ میں چاہوں تو دس سال کو لے کرنوں لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا ایمال اجلین قضیتو فلا عدوانا علیہ پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے فَلَمَّا قَوَى مُوسَى الْعَجَلَا جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی وَسَارَا بِأَهْلِهِ اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے اب مصر کی طرح واپس لوٹ رہے کہ اب اتنا عرصہ بیٹھ گیا ہے دس سال ہو گئے یا آٹھ سال ہو گئے نو سال ہو گئے اب بہرحال وہ معاملہ بھی دھنڈا پڑ چکا ہوگا وہاں پر قتل وغیرہ کا کیا حالات وہاں ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے بہرحال وہ چلے ہوا پس سارا بِأَهْلِهِ لے کر چلے اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو آنسہ من جانبِ توری نعرہ انہوں نے پہاڑ کے ایک طرف ایک سائیڈ پر تور کے انہوں نے آگ دیکھی انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ذرا یہاں انتظار کرو ٹھہرو امی آنس تو نعرم میں نے آگ دیکھی ہے لعلی آتیکو منہ بخبرن ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے جاؤں اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں یعنی یہ کہ راستے کے بارے میں معلومات صحیح کہ ہم بھٹک تو نہیں گئے ہم کدھر جا رہے ہیں آو جذوت ام من النار یا پھر میں آگ کا ایک انگارہ لے آؤں وہاں سے لادنکم تستلون تاکہ اس سرد رات میں یہاں ہم آگ جلالے اور یہ کہ اس سے ہی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سیکھ سکیں فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِي وَعَدِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَّةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَتِ تو جب وہ وہاں پہنچے تو نداع آئی میدان کے دہنے کرانے جو برکت والا میدان تھا اس کے دہنے کنارے سے ایک خاص جھنڈ میں سے آواز آئی مبارکہ کہ جو بہت برکت والا تھا من الشجرہ تشدر کی دردرفت کے جھنڈ میں اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار وَاَنْ أَلْقِعْسَار اور یہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی برطبہ یہ چیزیں اور ابدالدو زمین پر اپنی لاتھی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو یہی وہاں پہ آ چکا سورة النمل میں بھی آ چکا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے پیچھ بوڑ کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یا موسیٰ اقبل اللہ نے فرمایا رہے موسیٰ نہیں آؤ اقبل ولا تخف اور ڈرو نہیں یقیناً تم بالکل امن میں ہوگے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا اور اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان میں ڈالو اور اگر کبھی تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو ذرا اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ اچھی طرح جوڑ لینا یہ کوئی خاص ترقیب بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے خوف کے اثرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے فَزَانِكَ بُرْحَانَنِ مِنْ رَبِّكَ باقی وہ دو جو ہیں ہم نے تمہیں برہانے دی ہیں جو یہ دلیلیں دی ہیں نشانیاں دی ہیں موجزے دی ہیں ذَانِكَ بُرْحَانَنِ مِنْ رَبِّكَ اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ کہا تم فرعون اس کے سرداروں کے پاس جاؤ انہم کانوں قوم فاسقین یقیناً وہ فاسق اور فاجر اور صدقش قوم بن گئے ہیں قَادَ رَبِّهِ انہی قَتَلْتُمْ اِنْهُمْ نَفْسًا حضرت موسیٰ نے ارز کیا پروردگار میں نے ان کی قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا فَا خَافُوا يَقْتُلُونَ مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں وہاں جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے یعنی ایک تو یہ ہے کہ میں خاموشی سے جاؤں جا کر کہیں چھپ جاؤں کہیں پتہ بھی نہ چلے کہ موسیٰ آگئے کہاں آگئے کہیں جا کر آباد ہو جاؤں ایک یہ ہے کہ میں جاؤں اور فرعون کے ہاں جاؤں اور جا کر وہاں پیغام پیش کروں تو اس میں تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ فوری طور پر اور مجھے مقدمہ قائم ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا وَآخِ حَارُونَ اور میرا جو بھائی حارون ہے میرے بڑے بھائی هُوَا اَفْسَحُ مِنْ لِسَانُ ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے صاف ہے وہ مفتگو کرنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں فَأَرْسِلْهُ مَعِيَا تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے نِدْعَن اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے وَنَجْعَلُوا لَكُمَا سُلْطَانًا اور ہم تمہارے لئے دونوں کے لئے ایسا روب تمہارے اندر پیدا کر دیں گے فَرَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا کہ وہ تمہاری طرف آگے بڑھ نہیں سکیں گے تمہاری طرف تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے یعنی یہ بھی جیسے کہ ایک وقت میں ہم نے تمہارے چہرے پر ایسی محبت کا پرتوہ ڈال دیا تھا کہ کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکا اسی طریقے سے اب ہم ایک ایسا روب آپ کی شخصیت کے اندر تمہاری شخصیت پیدا کر دیں گے تم دونوں کی کہ کوئی شخص تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے گا بَعَيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ اور یقینا ہماری آیات کی بدولت تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے وہ ہی غالب رہیں گے فَلَمَّا جَاؤُمْ مُوسَى بِعَيَاتِنَا تو جب موسَى پہنچے ان کے پاس ہماری آیات کے ساتھ بیاناتی روشن آیات لے کر قَالُو بَا حَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَا انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے کس بھی سوائے اس کے جادو ہے جو افترہ ہو رہا ہے گھڑا ہوا ہے وَمَا سَمَعْنَا بِحَذَا فِي آبَائِنَا الْاَوَلِينَ اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آبا و اچھا نہیں سنی نئی بات لے کر آئے ہو کہ اللہ جو ہے اس کائنات کا خالق اس نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ اس کا نمائندہ ہے اور اس کی بات باننی پڑے گی کہ ہم نے تو یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اس کے پاس سے یہ اللہ کے علم میں ہے وَمَنْ تَقُونُ لَهُ عَاقِبَتُ اُدْدَارِ اور میرا رب جانتا ہے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ زَالِمُونَ یقیناً ظَالِم فَلَا نئی پاتے وَقَالَ فِرَونَ يَا أَيُّهَا الْمَلَهُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرِ اور کہا فرعون نے کہ اے میرے سرداروں اے میرے درباریوں سرداروں مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرِ میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ میں الہ ہوں تمہارا میں مالک ہوں میں خالق تو نہیں لیکن میں رب ہوں یہاں اس معنی میں کہ میرا حکم ہے میری حکومت ہے میری مرضی چلتی ہے میرا اختیار ہے اس کے سوا میں کسی کو رب ماننے کو تیار نہیں کوئی الہ ماننے کو تیار نہیں مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرِ فَأَوْقِدْ دِي يَا حَمَان تو اے حَمَان ذرا آگ دے بٹا جو ہے اینٹوں کا جو تین جو اگارے کی اینٹیں ہیں ان کو ذرا پکاؤ بٹے کے اندر آگ لگاؤ فَجْعَلْ لِي سَرْحَن اور پھر میرے لیے ایک بہت بڑی عمارت بناو لَعَلْ لِي اَتْتَلِعُ الْاہِ بُوسَى یہ بوسا جو کہتا کہ اللہ ہے اور وہ آسمانوں پر ہے تو میں ذرا اونچا ہو کر دیکھوں تو صحیح جھانکوں تو صحیح آسمانوں میں ایک ایسی اونچی عمارت کے اوپر چڑھ کر کہ میں دیکھوں کہ میں موسا کے جھانکنے کی کوشش کروں وَإِنِّي لَا ظُنَّهُ مِنَ الْقَاظِبِينَ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وَسْتَقْبَرَ هُوَا وَجُنُودُهُ استقبار کیا گھمن کیا تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی فِي الْأَرْضِ زمین میں بغیر الحق ناحق کوئی اختیار کوئی حق اس کا حاصل نہیں تھا وَزَنُّوا أَنَّهُمِ لَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرح نوٹائے نہیں جائیں گے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَلْمَزْنَاهُمْ فِي الْيَمْ تو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور ہم نے ان کو پھیک دیا پھر سمندر میں فَانْظُرْ كَيْفَقَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِبِينَ تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا وَجَعَدْنَاهُمْ اَئِمَّتَ يَدُونَ الْنَارِ اور ہم نے انہیں بنا دیا امام جو لوگوں کو آگ کی طرح بلانے والے تھے یعنی فرعون اس کے درباری لوگوں کو آگ کی طرح بلانے والے بن گئے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْسَرُورِ اور قیامت کے جن ان کی کوئی بدد نہیں کی جائے گی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذَهِ دُنْيَا لَعْنَهُ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی ہے لانت رکھ دی ہے جو ان کا پیچھا کر رہی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن یقیناً وہ بہت ہی برائی کی کیفیت میں ہوں گے وَلَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ بِمْبَعْدِ مَا أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اتا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو حلاق کر دیا تھا بَسَائِرَ لِلْنَّاسِ ہم نے یہ کتاب دی ہے سجھانے کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے لوگوں کی وَهُدَنْ اور رَحْنُمَائِ دینے والی وَرَحْمَتًا وَرَحْمَتًا لَعَلْ لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ یاد رکھیں نصیحت اخذ کریں ہوش کریں دھیان دیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ اِسْقَدَيْنَا الْا مُوسَى الْأَمْرِ اور اے نبی آپ تو اس پہاڑ کے غربی جانب نہیں تھے اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنے حکم دیا بھیجا حکم جب موسیٰ سے ہماری گفتگو ہوئی مقالمہ ہوا اور ابن موسیٰ کو رسالت پر فائز کر کے حکم دیا کہ جاؤ وَمَا كُنْتَ مِنَا شَاہِدِينَ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے آپ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچ وَلَاكِنَّا أَنشَعْنَا قُرُونَا لیکن ہم نے پھر بہت سی نسلیں پیدا کی بہت سی قومیں پیدا ہو گئیں فَتَتَاوَلَ عَلَيْهِ بُلْعُمْرِ لیکن ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیٹ گئی ہے یعنی یہ لوگ جو ہیں جو منبکے والے ہیں چونکہ یہ واقف نہیں ہے نبوت اور رسالت کے تصورات سے اس لیے ان کے لیے بڑا یہ اچمبے کی بات ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن اگر غور کریں یہ ساری خبریں جو ہیں آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں ظاہر بات ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے وَمَا كُتَا ثَابِيًا فِي أَلِ مَدِيًا نہیں آپ اہلِ مَدِيًا میں آباد تھے اس وقت تَتْلُوَ عَلَيْهِ مَآیَاتِنَا کہ اس وقت آپ موجود ہوں مدین میں جب وہ معجرہ ہوا اور حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور پھر وہ اس شیخ مدین کے گھر میں رہے ہیں آپ تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھے ثَابِيًا فِي أَلِ مَدِيًا بلکہ یہ تو ہم ہیں بھیجنے والے ہم جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں اور جس کو ہم رسول بناتے ہیں پھر اس سے ہم غیب کی خبریں دیتے ہیں پشلی بھی آئندہ ہونے والے واقعات کی بھی خبریں دیتے ہیں اور ساری تعلیمات اور ہدایت کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہیں وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ تُورِ اِذْنَادَيْنَا اور آپ تو نہیں تھے اس پہاڑ کے اس سائید پر اس ایک جانب جبکہ ہم نے پکارا تھا بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے لِتُنزِرَ قَوْمًا تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں مَا عَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ جس کے پاس کہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَتَغَكَّرُونَ یعنی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد تک یہ بڑا طویل وقفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اب ان کے ساتھ حضرت عساق تھے ان کے دوسرے بیٹے ان کے ساتھ تو یہ کہ ضبورت کا سلطرہ چلتا رہا وہ یہ کہ چورہ سو برس تو ایسے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ ضبی نہ ہو ان کے پاس کتابیں تھیں ان کے پاس ضبور تھی ان کے پاس تورات تھی تو یہ سب کچھ تعلی یہ قوم جو تھی ظاہر بات ہے کہ یہاں پر یہ ان چیزوں ناواقف ہو گئی تو یوں سمجھئے کہ کموں بیش تین ہزار برس بیٹ گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی اس کی بات کوئی کتاب نہیں تو اب ہم نے یہ چاہا کہ ہم آپ ان کو لِتُنزِرَ قَوْمَ مَا عَتَاهُم مِن نَسِیدٍ اس قوم کو آپ خبردار کریں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے من قبلے کا کوئی نذیل نہیں آیا کوئی ڈرڈ سنانے والا کوئی خبردار کرنے والا لعلہم یہ تذکروں شاید کہ وہ نصیت حاصل کریں وَلَوْلَا أَن تُسِیبَهُم مُسِیبَتٌ بِمَا قَرْدُمَ تَعْدِهِم اور اتنی بات کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی مسئیبت نہ آ جائے ان کے تمام اعمال کی وجہ سے فَيَقُونُ رَبَّنَا اور اگر مسئیبت آ جاتی لَوْلَا أَن تُسِیبَهُم مُسِیبَتٌ بِمَا قَرْدُمَ تَعْدِهِم یہ مضمون آ چکا ہے سورہ تاہہ میں بھی کہ اگر رسول بھیجے بغیر ہماری طرح سے عذاب آ جاتا تو تو یہ اعذر کرتے کہ صاحب ہمیں متنبع نہیں کیا گیا ہمیں خبردار نہیں کیا گیا ہم پر اتمام حجت نہیں کیا گیا عذاب کیسے آ گیا وَلَوْلَا أَن تُسِیبَهُم مُسِیبَتٌ بِمَا قَرْدُمَ تَعْدِهِم فَيَقُونُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَ اگر کوئی مسئیبت ان پر آ جاتی اس سے پہلے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار کیوں نہ تم نے بھیج دیا ہماری طرف کوئی رسول فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے وَنَقُونَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم تو ہوتا تھے ایمان لانے والوں میں سے فَلَمَّا جَاہُمُ الْحَقُّ مِنْ اِن جِنَا لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَا مِسْلَمَا أُوتِيَا مُوسَى اب یہ کہہ رہے کہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسا کو یعنی موسا کو عصا دیا گیا موسا کو وہ ید بیضہ دیا گیا موسا کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی دولہ اُوتِيَا مِسْلَمَا أُوتِيَا مُوسَى کیوں نے دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی گئیں تھی موسا کو اولا مِنْ يَقْفُرُ بِمَا أُوتِيَا مُوسَى مِنْ قَبُل تو جو کچھ موسا کو دیا گیا تھا پہلے کیا اس کے ساتھ لوگوں نے ان کا کفر نہیں کیا تھا کیا ان آیات کو دیکھ کر فرعون ایمان لے آئے تھا کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاہَرَا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں دو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکہ کر لیا ہے ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرتِ بوسا اور حضرتِ حارون دونوں کو سہران یعنی ساہر کی بیائے کہا گیا یہ مجسم سہر ہیں یہ دو سہر ہیں جنہوں نے گٹ جوڑ کر لیا ہے ہمارے خلاف لیکن یہ کہ اصل میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں اب قول ہے مکہ والوں کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں جادو کون سے ہیں ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایک تورات جو اس سے پہلے موجود ہے یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں گٹ جوڑ ہیں اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی موسیٰ کی اور وہ موسیٰ کتاب جو ہے اس میں پہ نشانیاں ہیں اور پیشنگوئیاں ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو سہران تظاہرہ وَقَالُوا اِنَّا بِكُلِّن كَافِرُونَ ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں قُلْ فَاتُو بِكِتَابِ مِنِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اب یہاں وہ بات ملکل واضح ہو گئی یہاں مراد دو کتابیں ہیں تو اے نبین سے یہ کہیے اچھا پھر کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو اگر تورات کو بھی تم نہیں مانتے اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے تو لاؤ نہ کوئی اور کتاب کو اللہ نے نازل کی ہو جو ان دونوں سے اہدہ ہو زیادہ ہدایت والی ہو اہدہ منہما اتبع ہو میں اس کی پیر بھی کرو گا یعنی یہ بات توٹ کر لیجئے یہ ایسی ہے جیسے ایک جگہ آیا ہے آگے چل کر آج یہ گئی آیت کہ اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں رحمان کی پرستش کرتا ہوں رحمان کو پوچھتا ہوں تو اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اسی طریقے سے اگر کوئی اور کتاب ہوتی تورات اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت جنے والی تو میں اس کی پہلے بھی کروں گا میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے کہ کسی ایک ہی چیز کو لے کر میں بیٹھ رہا ہوں جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَتُوْا اے نبی اگر یہ لوگ پھر آپ کی بات کو قبول نہ کریں آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہ کریں فَعْلَمْ تو جان لیجئے کہ یہ لوگ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اِبْتَوَعَ حَوَا ہُو اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہش سے نفس کی پیروی کر رہا ہو بغیرِ خُدَمْ مِنَ اللَّهِ بغیر اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَا لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم پیبا پیب ہے جتے رہے اپنے رسول ان کے لیے ان کی دعوت آتی نہیں تاکہ یہ نصیحت اخص کریں اور یہاں وصلنا سے مراد خاص طور پر سہرانِ تظاہرہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے سلسلہ تو زہب ہے جس کے اندر وصل ہے یہ جڑے ہوئے ہیں یہ تورات اور زبور اور انجیل اور قرآن یہ تو اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ہم نے اپنی اس بات کو اپنی ہدایت کو اپنی وحی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیحت اخص کریں اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی ان میں بھی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا عَامَنَّا بِهِ اور جب انہیں یہ پڑھکت سنایا جاتا ہے قرآنِ مجید وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے اِنَّهُ الْحَقُّ بِالْرَبِّنَا یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اِنَّا كُلْنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں اُلَائِكَ يُطْوْنَا عَجْرَهُمْ مَرْتَيْنَ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا عجر دیا جائے گا دوہرہ دو مرتبہ یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے انجیل کو مانتے تھے تورات کو مانتے تھے اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو یہ ہوایا کہ انہیں دوہرہ عجر ملے گا اُلَائِكَ يُطْوْنَا عَجْرَهُمْ ان کو دیا جائے گا ان کا عجر مرتین بِمَا سَبَرُو ان کے صبر کی نتیجے میں ان کے اعوض ان کو دوہرہ عجر ملے گا وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسْنَةِ السَّيِّئَةِ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو اما رضاقناہم ینفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اسے خرچ کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ آرَضُوا عَنْهُ وَقَارُوا لَنَا عَمَالُكُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور جب انہوں نے سنی لغب باتیں تو انہوں نے کہا انہوں نے عراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہیں اس کے پسمندر میں ایک واقعہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی حجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیہ کی طرف تھی حبشہ کی طرف تھی تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفن آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں وہ کون تھے وہ نصارہ تھے عیسائی تھے جیسے نجاشی حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے یہ جتنے بھی صحابہ غیت تھے مٹکے سے عیدت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا ریاضہ تابعی ہیں ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمت اللہ علیہ کہتے تابعین میں سے ان کی نماز جنادہ حضور نے غائبانہ نماز جنادہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت نجاشی کی ہے باران وہاں سے جو پھر ایک وفت آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے جب یہ لوگ آئے مکہ میں تو مکہ والوں نے ان کو استحضابی کیا دیکھو ان پاگلوں کو بے وقوفوں کو ان کے پاس کتاب بھی تھی یہ تو ان سے بہتر تھے اب یہ محمد پر ایمان لے آئے ہیں یہاں پر آئے ہیں استحضابی کر رہے تھے تمسخن بھی کر رہے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں آپ کے لیے آپ کے عمال ہمارے لیے ہمارے عمال ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ دیا حق ہمارے سامنے آیا ہے بھی قرآن ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے جب انہوں نے وہ لغم باتے سنی جو کہ مکہ کے لوگ ان کے ساتھ کر رہے تھے آردو انہو تو انہوں نے اعراض کیا ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے مسافر تھے وہاں پر خام خواہ جگڑا کر لیں اس بھی بباد مناسب نہیں تھی انہوں نے کہا دیکھئے آپ ہم سے کہہ کچھ جگڑتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور آپ کے لیے آپ کے عمال ہیں سلام علیکم لا دب تغیر جاہلین آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے علجنا نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خام خواہ الجیں اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں وَلَكِنَّ اللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَاء بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور یقین وہ خود جانتا ہے کون ہیں ہدایت پانے والے کون ہیں ہدایت کے طالب کن کے دلوں میں طلب ہے اللہ جانتا ہے انہیں کو وہ ہدایت دے گا لہٰذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے سندس کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا اور یہ کہ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بارہا چاہا کہ تجاجان آپ ایمان لے آئیے آپ میرے کان میں ہی کلمہ پر دیجئے اشہدو اللہ الہی اللہ و اشہدو انہا محمد رسول اللہ تاکہ میں اللہ کے اگوائی دے سکوں لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروب گئے لیکن یہ کہ میں عدب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہیں لہذا اس اعتبار سے نام جو ہے ان کا میں عدنی سے لے رہا ہوں وَقَالُوا اِنَّ اَتَّبِعِهُدَا مَعَكَا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں یعنی جو ہدایت آپ پیش کر رہے ہیں جو ہم اسے قبول کر لیں ہم ایمان لے آئیں نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْزِنَا تو ہم اپنی زمین سے اُتک لیے جائیں گے یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے یہ ایک دو مرتبہ اور بھی آئے گا اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں وَذْكُرُوا اِذَلْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ آئِنِ يَتُخَطَّفُ الْنَّاسِ یَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسِ یاد کرو جبکہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اُچک لے جائیں گے تو یہ اُچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا کسی کے لیے بڑی تباہی کا سامان لے آنا لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرق ہے کافر ہے تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے متخطف ہم اُچک لیے جائیں گے بِن ارزِنہ اپنی زمین سے لہذا آپ کی بات صحیح ہے دل میں بھی ہمارے لگتی ہے بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے مور لے رہے ہیں یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے مور لے رہے ہیں ہمارے اندر ان کے مقابلے کی جورت نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کچھ لوگ تو ہوتا ہے کہ ہٹے بادہ باد وہ حق کے یعنی اساتھ ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو سو ہو وہ اس کے لیے تیار ہے اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہے لیکن سب لوگوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں کہ درہا کچھ لوگ آگے چلیں کچھ نشانات کے راہ بن جائیں تو پھر ہم بھی چلیں گے وہ درہا پیچھے پیچھے آتے ہیں وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنے بھی ہمت نہیں ہوتی ان کا یہ قول آ رہا ہے وَقَالُوا اِنَّتْ تَبِعِ الْحُدَا بَاقَ اور وہ کہتے ہیں کہ محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں مُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِ نَا ہم اُچَقْل لیے جائیں گے اپنی زمین سے بے دخل کر دیے جائیں گے نکال باہر کیے جائیں گے اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کیوں اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے اس حرم کو عمل کی جوہاں کس نے بنایا ہم نے بنایا ہے یجبہ الہی سمرات و کنلش ہے اس حرم کی طرف اس کعبے کی طرف اس بکے کی طرف ہر چیز کے سمرات کھچے چلے آ رہے ہیں یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھئے تو اس کا نقشہ پوری دنیا کا پھل آپ کو مکہ میں مل جائے گا اس لیے کہ ہر گوشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو وہاں ملے گی اور یہ ہمیشہ سے تھا اس لیے کہ ہاری لوگ آتے تھے جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا اس کی طرف تمام چیزوں کے سمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھچے چلے آ رہے ہیں رزقم ملدنہ یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے اس لیے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کے دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنے نسل کو یہاں آباد کیا ہے اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رزق پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی اور کتنی بستیوں کو ہم نے خلاق کیا ہے کتنے ہی شہروں کو کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بڑی اطلاطی تھی اپنی معیشت پر ہماری تجارت ہمارا یہاں کا معاملہ ہمارا یہاں کا معاشی نظام بڑا مستحقم ہے ان کو اندر بڑی اس کے اندر جو ہے گھمنٹ پیدا ہو گیا تھا لیکن یہ ہے کہ پھر وہ بستیوں ہلاک ہو کر رہ گئی فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اللہ قلیلہ تو دیکھ لو اب ان کے مسکر ان کے کھڑرات موجود ہیں کہ ان کے بعد اس میں رہنے والے نہیں ہوئے نہیں ہوئے ان میں رہنے والے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے سے وَقُلْنَا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اور ہم ہی ہوئے وارش پوری زمین کے وارش تو ہم ہی ہیں وَمَا قَانَا رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا یہ وہ بات اب دوبارہ آگئی جو سورہ بلی اسرائیل میں آئی تھی وَمَا قُلْنَا مُعَزَّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ رسول کی مبیست نہ کر دیں رسول آئے حق کا حق ہونا واضح کر دیں دھک کو مبرہن کر دیں حجت قائم کر دیں پھر عذاب آتا تھا اگر اس کے باوجود وہ قوم اپنے کفر پر عری رہتی تھی وَمَا قَانَا رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ایسا کہ وہ بستیوں کو غارت کر دیں اور برباد کر دیں حتی یہاں اب اس لفظ کا اضافہ ہو گیا جب تک کہ ان بستیوں کی مرکزی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دیں اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک گاؤں ایک ایک بستی ایک ایک شہر میں تو ممکن نہیں ہے ہر ملک جو ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے اس دائرے کے اندر جو ہے ایک شہر جو ہے بڑا برکزی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس امہا جو اس کا مرکزی شہر ہو اس کے اندر جب تک ہم رسول کا نہ بھیج دیں اور رسول کیا کرتا تھا یتلو علیہم آیاتنا جو تلاوت کرتا تھا سناتا تھا انہیں ہم آدھی آیات وَمَا كُنَّا مُحْلِقِ الْقُرَاءِ اللَّا وَاَحْلُهَا ظَالِمُونَ اور ہرگز ہم نہیں تھے ان بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس بنا پر کے اس کے رہنے والے اس میں جو آباد تھے وہ ظالم تھے گناہگار تھے مشرک تھے اور کافر تھے وَمَا وَتِيْتُمْ مِنْشَئِنْ فَمَطَعُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا تو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جو بھی ساز و سامان تمہیں ملا ہے جو بھی کچھ ملا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے بلتنے کی چیزیں ہیں وَزِينَتُهَا اور اس کی زینت ہے یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ سامان بھی عارضی ہے وَمَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَعَبْقَى اور جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اس کو دوام ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيْهِ کیا بھلا وہ شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے جس سے کہ اس کی ملاقات ہوگی اس کو اپنا وہ وعدہ مل جائے گا اللہ نے جن جن چیزوں کے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے گا پہنچا دے گا کَمَمْ مَتْعَنَاهُ مَتْعَالْ حَيَاتِ الدُنیا کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جس سے اپنے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا سُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْذَرِينَ پھر وہ قیامت کے دن گریفتار ہو کر آ جائے تو ایک وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کسائے میں ہوں گے قیامت میں اور آخرت میں اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں تو کچھ مزے کر لیے ہیں گلٹھرے اڑا لیے ہیں عیش کر لیے ہیں کوئی بچلت فرت ان کی ہو گئی ہے ان کی شہرتیں بھی ہو گئیں اور ان کے پاس کچھ عارضی طور پر کچھ اختیارات بھی آ گئے لیکن پھر قیامت کے دن جو ہیں وہ گریفتار ہو کر لائے جائیں گے بیڑیاں پہنائے ہوئے وَيَوْمَ يُنَعْدِهِمْ فَيَقُولُ عَيْنَ شُرَكَاءِ يَلَّذِينَ كُنْتُمْ تَضْرُمُونَ اور جس دن کے اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکا دن کا کہ تمہیں زوم ہو گیا تھا تمہیں گمان ہو گیا تھا دن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ تو وہ لوگ جن کے جو عذاب کے قول کے مستحق ہو چکے عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے وہ کہیں گے رَبَّنَا هَا أُلَا اِلَّذِينَ عَوَيْنَا کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا اب یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ شیاطین جن بھی ہو اور شیاطین انس بھی ہو تاغوت بھی ہو یہاں کے لیڈر بھی ہو غلط راستوں کی طرف لے کے جانے والے لوگ ان سب کو کہیں گے انہوں نے ہمیں بہکایا اور ہمیں غلط راستے پر ڈالا پھر وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے یعنی ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت دیتے ہم اے اللہ تیری جناب میں تبرہ کر رہے ہیں ان سے ہم برات ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے یہ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے البتہ یہ کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم خود گمراہی میں تھے اس لیے ہم نے گمراہ کیا یہ کوئی ایک گڑمٹ ہے سیاتین جن بھی ہوں گے جن کے طرح اشارہ کر کے کچھ لوگ انہوں نے ہمیں برمات کیا ان کا جواب تو یہ ہوگا کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے ہیں تو تمہیں ہدایت دیتے لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے تھے اور جنہیں معبود بنا لیا گیا جنہیں پوجہ جا رہا ہے وہ کہیں گے تبرہنا علیک اے اللہ ہم اعلان برات کرتے ہیں تیری جناب میں یہ ہرگز ہماری بندگی کرنے والے نہیں تھے پھر کہا جائے گا انہیں پکارو اپنے شریکوں کو پھر وہ پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے ان کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو کاش کہ کسی طریقے سے وہ ادایت پائے ہوئے ہوتے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمِ الْمُرْسَلِينَ اور جبکہ اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعْقِيَتْ عَلَيْهِمُ الْعَمْبَاءِ پھر ان پر ادھے ہو جائیں گے اس وقت باتیں اب نہیں کر سکیں گے کوئی بات نہیں کہہ سکیں گے اور پھر وہ آپ اس میں پوچھیں گے بھی نہیں حق واضح ہو جائے گا جواب کیا دیں گے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی رسولوں کا استعداء کیا تھا تو اب اس کا جواب کیا دیں فَأَمَّا مَنْتَابَ وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا تو جو ایمان لائی جس نے توبہ کی اپنے شرک سے اور کفر سے مَنْتَابَ وَآمَنَا اور جو ایمان لائی وَعْمِلَ صَالِحًا اور جس نے نیک عمال کی فرح پانے والوں میں سے ہوگا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاؤ وَيَخْتَار اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے مخلوق ساری اسی کی ہے اس مخلوق میں سے جس کو چاہا اس نے چن لیا اور رسول بنا لیا اللہ یستفی من الملائکتِ رسولوں و من الناس اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور ریلسی اور انسانوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے اختیار کر لیتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاؤ وَيَخْتَار مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَة ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سبحان اللہ وتعالی امَّا يُشْتِقُون یہ تو اللہ تعالی ہی ہے جس کی ذات بلند و بالا ہے اور یہ تمام شرد جو یہ کر رہے ہیں ان تمام اوہام سے اور ان کے منگردت عقیدوں سے وَرَعُ الْوَرَا ہے وَرَعُ الْوَرَا ہے مُنَزَّا ہے آلَا ہے عَرْفَا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُقِنُنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُولِنُونَ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر تو بھی ان کے اندر ہے یعنی اندر تو ان کے گواہی موجود ہیں کہ یہ قرآن حق ہے محمد حق ہے یہ بات جو آرہی ہے صحیح ہے دل گواہی دے رہا ہے لیکن اپنی زید اور حد درمی کی وجہ سے اسے چھپائے ہوئے ہیں اپنے مسلمان کو تو انہوں نے چھپائے ترکھا ہوا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں اعتراضات کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں کیوں نہیں دیا گیا ویسا ہی جیسا کہ موسیٰ کو دیا گیا تھا کیوں نہیں کوئی نشانی ان کو دی جاتی وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُقِنُنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُولِنُونَ اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر اور جو کچھ کے ذائق کر رہے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُو اور وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ اسی کے لیے حمد ہے تعریف ہے دنیا میں بھی آخرہ میں بھی یہاں آخرت کے مقابلے میں اولہ پہلی پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے آخرہ وہ ہماری پشلی زندگی ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ اسی کے لیے حمد ہے تعریف ہے سنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَلَهُ الْحُکْمُ اسی کے لیے حکم ہے حاکمیت اسی کی ہے حکم جنہ کا اختیار اسی کو حاصل ہے حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جسے کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جسے کو چاہے حرام قرار دے وَالَحِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تمہیں لوٹ کر جانا ہے قُلْ اَرَائِتُمْ اِنجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْلَ سَرْمَدًا کہیے ان سے کہ ذرا سوچا تم نے کبھی اگر اللہ تعالی تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے رات ہی رات رہے الہی عام القیامہ قیامت کے دن تک کون ہے وہ الہ کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا کہاں سے لے آئے گا اَفَلَا قَسْمَعُونَ تو چاہ تم سنتے نہیں ہو قُلْ اَرَائِتُمْ اِنجَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْنَحَارَ سَرْمَدًا کیا میں نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالی تم پر دن کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے پوری قیامت کے دن تک دن ہی رہے رات نہ آئے مَنْ اِلَحُنْ غَيْرُ اللَّهِ عَاتِكُمْ بِلَيْلِنْ تَسْكُنُونَ فِي کون سا وہ الہ ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقع ہے کہ زندہ رہنا ممکن نہ رہے اَفَلَا تُبْسِرُونَ تو چاہ تم دیکھتے نہیں ہو وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ بَلْنَّهَارَ یہ اس کی رحمت میں سے ہے اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا اَلَتَسْكُنُ فِي ہے تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکل کرو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَضْمُونَ اور پھر دوبارہ کہا جس دن کی وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو کہ تم سمجھتے تھے کہ ہی میرے شریک ہیں وَنَزَانَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے وہی مضمون جو کئی دفعہ آ چکا ہے سورہ نحل میں آیا دو دفعہ سورہ نساء میں سب سے زیادہ شاندار الفاظ میں وَكَیْفَ اِذَا جَئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَئِنَا بِكَعَلَا هَا اُلَائِ شَهِيدًا ہر امت میں جو بھی رسول آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کریں گے نکال کر چونکہ وہ پروزیکیوشن وٹنس ہوگا وہ ہوگا جو پروزیکیوٹ کرے گا اللہ کی عدالت میں پہلے یہ وہ تیسٹیفائی کرے گا اللہ تیری ہدایت جو آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی وَنَذَانَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُ مُرْحَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَدَلَّ عَلُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اس کو کہا جائے گا ابلاو تمہاری دلیل کیا ہے تمہارا عذر کیا ہے تمہارا کیس کیا ہے رسول نے تو بتایا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا پھر اب تم بتاؤ تمہارا معجرہ کیا ہے وَمَا خَتْبُوْكُمْ اب تمہارا معاملہ کیا ہے وَفَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وہ جان لیں گے کہ حق تو اب اللہ ہی کی طرف ہے یعنی فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق ہے گویا کہ ہمارے اوپر ہم مستحق ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب کے ہم پر اللہ کی طرف سے گویا کہ اتمام ہو چکا ہے وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا قَالُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائے گا ان سے جو افتراہ انہوں نے کیا تھا جو انہوں نے گھر لیے تھے قیالات جن کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے معبود اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تا خضان کا سب کے سب جو ہیں وہ ان کی ہاتھوں کے توتے اُر جائیں گے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَاعَ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِعُصْبَةٍ اُلِلْقُوَّةِ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِلْقُوَّةِ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَاحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیب اس سے پہلے کہ ہم سورہ قصص کے جو بقیہ دورکو رہ گئے ہیں ان کا ترجمہ کریں ایک بات کی وجہ ضروری ہے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے اس بدل کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹھی کے نکاح کے عوث حضرت موسیٰ سے یہ چاہا کہ وہ آٹھ سال تک ان کی خدمت کریں تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں بھی مختونوں میں پتھانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ بیٹی جب دیتے ہیں تو کچھ رقم لیتے ہیں وہ جو مہر جو ہے وہ بیٹی کے حقوں نہیں بلکہ خود وہ بالدین رکھ لیتے ہیں والد رکھ لیتا ہے تو ہمارے ایک ساتھی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ بات آپ کے علمے ہونی چاہیے کہ یہ سارے پتھانوں کا نہیں ہے بلکہ باجون ایجنسی یا پھر افغانستان کے کچھ لوگ جن کو ہماری اکثریت بہت بری نظر سے دیکھتی ہے بلکہ اکثر وہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں یعنی تبادلہ جس سے کہ حدیث میں رکا گیا ہے یہ واقعہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ وضاحت ہو گئی ہے تو اچھا ہے کہ یہ سب کا معاملہ نہیں ہے ویسے اس کو اصولاً یہ سمجھ دیجئے کہ یہ معاملہ اصل میں کچھ تمدل کی سطح سے متعلق ہے اور کچھ معاشی جو نظام ہوتا ہے کسی معاشرے میں قائم اس سے متعلق ہے آپ کو معلوم ہے کہ demand and supply کا معاملہ جو ہے معاشر کے میدان میں بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے اگر کسی commodity کی کسی جنس کی demand زیادہ ہو supply کم ہو قیمت مڑ جائے گی اور supply زیادہ ہے demand کم ہے قیمت گھٹ جائے گی تو اکثر و بشتر یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے ابھی تمدلی اعتبار سے ذرا پسماندہ ہوتے ہیں دنیا انہیں سمجھتی ہے غیر محذب لیکن وہ زیادہ محذب ہوتے ہیں محذب لوگوں کے مقابلے میں ان کے ہاں انسانی کردار زیادہ ہوتا ہے سچ بولنے کا معاملہ افاع عہد کا معاملہ زبان دے دی ہے تو اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور یہ کہ مہمان آیا ہے تو چاہے خود بھوکے رہ لینا ہے اس کو کھلانا ہے یہ جو ابھی جو لوگ محذب نہیں ہوئے ہوتے اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں جس معنی میں کیا آج کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے جو ابھی گویا کہ تمدلی ارتقاء کے نچنے براہل میں ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں آپ کو زیادہ ملے گی اور دوسری بات یہ ملے گی کہ ان میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اب ظاہر بات ہے جب عورتوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اب ان کے لئے معاملہ وہی بن جاتا ہے کہ رشتوں کا جیسا کہ پھر جب کسی ملک کسی معاشرے میں جب تہذیب آ جاتی ہے جس کو ہم جدید معنی میں تہذیب کہتے ہیں شہریت آ گئی شہروں میں رہنے لگے وہ تہذیب تعلیم بڑھ گئی اب آپ دیکھیں گے کہ مرد بالعموم ویسے بھی کمزور ہو جاتے ہیں ان کے قواہ اس طرح کے تو نہیں رہتے ہیں جیسے کہ اس معاشرے میں ہوتے ہیں جو ابھی قبائلی دور میں ہے یا کہیں کسی پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں یا سہرائی علاقے میں رہ رہے ہیں اور یہ کہ مردوں کی تعداد پھر کم ہوتی جاتی عورتوں بھی بڑھ جاتی ہے جس معاشرے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس میں پھر جو لڑکیوں کے والدین ہیں انہیں لڑکے خریدنے پڑتے ہیں یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ اتنا اتنے اگر اگر تم دو گے جہز دو گے تب ہم تواری لڑکیوں سے شادی کریں گے موٹر کار دو کوٹی دو فلان دو یہ دو کہیں باہر بھیجوا دو یہ کیا ہے اسی لیے ہے کہ جہاں لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو لڑکیوں کے والدین کو اپنی بچیوں کے لیے رشتے خریدنے پڑتے ہیں اور جہاں پر اس طریقے سے اس کے برقصو لڑکیاں کم ہوں اور لڑکے زیادہ ہوں وہاں ظاہر بات ہے کہ لڑکی کی قیمت خود بخود ہو جائے گی تو یہ گویا کہ پسماندہ معاشرے کا معاملہ ہے باقی اسلام نے جو شکل کی اللہ کرے کہ ہم سب مسلمان اسی کو صحیح طور پر اختیار کر لیں باقی جو ہمارے اس رفیق نے یہ وضاحت کی ہے وہ میں نے آپ کو سلا دی ہے اب آگے چلیے سورہ قصص کے آخر یہ دو رکوع ہیں جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے قارون پر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو ایسے بھی ایک فرد نہ سمجھئے بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے جس کو کہا تھا ملکہ سبا نے کہ ان الملوک اذا دخلو قریتا جعلو عزت اہلہا ازللہ اور اس کا اجبتیہ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں بغیرت لوگ ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ گھرداری کرتے ہیں انہیں پھر وہاں خطابات دیے جاتے ہیں نوازہ جاتا ہے ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں ہونڈری ماجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں فلاں ہو گئے ہیں یہ سب کون تھے یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈبلپ کیا تھا اس طبقے کا یہ کردار ہے قاروب اچھا اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکے دار یہ ہوتے تھے ری کے پاس سرمایہ ہو جاتے تھے یہ ساری چیزیں جو ہے دوسرے ایک ستے ملی جگہ ہوئی ہیں اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا تھا اسرائیلی اور نہ صرف اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچازاد بھائی فرسٹ کذر لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فیرون کے دربار میں اس کی رسائی تھی وہاں اس کی پذیرائی تھی اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں تو بے تہاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی اب اس کا کردار سامنے آ رہا ہے یقیناً قارون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا تورات میں اس کا نام قورہ آیا ہے یعنی قارون کی وجہ ہے قورہ یہ کوئی تلفز کا فرق ہو سکتا ہے فَبَغَعَ عَلَيْهِمْ اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی سرکشی کی شرارت کی اپنی قوم کے خلاف یعنی قداری کی وَعَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُلُودِ اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیئے تھے مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِلْقُوَّةِ کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے زمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی یہ ذرا بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی کنجیاں کتنی ہوتی ہوگی تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے پچھلے جوانے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سٹور ہے لگائی جاتی تھی تو اس طریقے سے وہ جو اڑنگے لگائی جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے جو ہے بند ہوتے تھے تو اس طرح کی کوئی شئے ہوگی ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھے تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دونت بے انتہا اس کے پاس جماعت تھی اِذْ قَالَ لَهُ قَوْبُهُ جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے لوگوں نے کہا کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے جیسے ہم مقالمہ سورہ کحف میں پڑھائے ہیں دو عالمیوں کا مقالمہ تھا ایک وہ درویش تھا اور وہ عارف باللہ تھا اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا بال مست تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگوں گے ان سے کہا اس سے قارون سے یہ درہا یہاں پر چار چیزیں پانچ چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو ان کو ان چار پانچ چیزوں کو پیش سے نظر رکھنا چاہیے سب سے پہلے یہ کہ اس پر اتراع نہیں اتراع مت اللہ تعالی کو اترانے والے پسند نہیں نمبر دو جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دارالاخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے لئے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا عجر و ثواب ملے تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض ان اللہ اشترہ من المومنین انفسوں وعوالہم بیانا لہم الجنہ نمبر تین وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامنگی رہتی تھی اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے جیسے کہ ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے اچھا کہنے اس میں کس نے حرام کیا ہے وہ رہباریت کا انداز تو نہیں ہے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ گولو اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمن ان کے عصاف میں سے ہے گولو کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی مخل سے بھی کام نہیں لیتے تو یہ بخیلی مت کرو اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو اچھا کھاؤ اچھا پہنو چوتھی چیز اور لوگوں پر احسان کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور ہم اس سے لوگ بھی ہوں اس میں تو کوئی علیدہ تخصیص نہیں ہے غریبوں کا محتاجوں کا مسکینوں کا ان کا جو حق ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُمْ مَعْلُومُ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ تو اس میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور پانچویں بات وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مت بچاؤ اب یہ کیا مراد ہے فساد کونسا مچا رہا تھا وہ نبی تھے اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کارِ نبوت و فرائضِ رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اب کچھ لوگ کس کام میں جب عرنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے وجود میں آئے اب اگر آپ موسیٰ کی مخالفت کریں گے اس کی سکیموں کو ناکام کرنے کی کوہش کریں گے یہ وہی بات ہے جو منافقیم کے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُسْدُونَ وَلَاكِ اللَّهِ يَشْعُرُونَ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم دمیر میں فساد دمیر فساد یہی تھا کہ ایک جماعت ہے ایک تحریک ہے اس کا ایک نظم ہے اس نظم کے خلاف کے ملشہ دوانیہ کر رہے ہو اور اگر اس کی سکیموں کو فیل کرنے کی کوہش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے اس کو لقصان پہنچا رہے ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْلِينَ اللہ کو ایسے مفصد پسند نہیں ہے تو یہ پانچ چیزیں گل لیجئے نمبر ایک لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحُبُّ الْفَرِحِينَ نمبر دو وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوہش کرو یعنی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ بسل کرنا نمبر تین وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنِيَا خود دنیا سے بھی تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو اچھا کھاؤ اچھا پہنو وَأَحْسِنَ کَمَا آَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ اور خلقِ خُدَا پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اور نمبر پانچ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْعَرْضِ دین کے لیے اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے دین کے لیے ججد و جہود ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلق پیدا کرنے کی کوہش کر رہے ہو اَلَا اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي اس نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے یہ تو مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر میرے اندر علم ہے فہم ہے سمجھ ہے میری پلاننگ ہے اس کے لیے تو یہ میں نے دولت کب آئی ہے یہ تو یہ ہے در حقیقت ایک مادہ پرست انسان کا جو ایک ذر پرست اور مادہ پرست انسان وہ سمجھتا میری صلاحیت میں نے بروقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب بارکیٹ میں اس چیز کی دیمان پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لیے بندوست کیا تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروخت کی ہے تو مجھے دولت مل گئی ہے تو اوٹیتہو علا علم من عمدی میرے پاس علم ہے اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے مجھے یہ بلا ہے میں نے کمایا ہے اولم یعلم کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی وہ اکثر و جمعہ اور جن کے پاس مال و اسباب دنیاوی دولت کے اببار بھی ان سے زیادہ جمع تھے وَلَا يُسْعَلُوا عَنْ ذُقْلُنُو بِهِمْ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجھرموں سے ان کے جرم پوچھے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے عمال نامیں موجود ہیں اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے اور اثر من الشمس ہوگا یہی بات سورہ رحمان میں آئے گی فَيَوْمَ اِذِلَّا يُسْعَلُوا عَنْ ذَمْ بِهِ اِنسُ وَلَا جَانُ کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا يَوْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخَضُ بِالْنَوَاسِ وَلَقْدَامِ مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے دو درست سے پکڑ کر ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر اور ٹوس کر دیے جائے گا جہنم کے اندر تو قَالَ اِنَّمَا اُتِيتَهُ عَلَى عَلْبِنِ اَوَلَمْ يَعْلَمَنَ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے تھاٹ باٹ کا اظہار کرتے ہوئے خدم و حشم کو لیے ہوئے بیش قیمت کپڑے اور خلطیں پہنی ہوئی سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ دن کے نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی خوبی ہوئی تھی اور جو چاہتے تھے تعلیم تھے دنیا ہی کہ يَا لَيْكَ لَنَا مِشْلَ عُوْتِيَا قَارُونَ جو کہے گو انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں جو کچھ دیا گیا ہے اسے جو دولت دی گئی ہے اس کے پاس جو سروت ہے اور اس کو جو اللہ تعالی نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے کاش ہم پر بھی ہو اِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَوْزِيم یہ تو بہت نصیب والا ہے بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون کتنا اس کی جو ہے سمجھے کہ خوش مخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمائیہ انہوں نے کس طور سے ہے وَقَارَ اللَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ اور کہاں ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا جو صاحب علم و فہم تھے جنہیں معلوم تھا اصل حقیقت فرمایا انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ تمہارے لئے خرابی ہے سواب اللہ خیر لے من آمن وعمل صالحا جو شخص نے ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو سواب اللہ کی طرح سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کرے تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے اس کے تھاٹ بات کو دیکھ رہے اس کی شان و شوقت کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے اگر تم واقعاً ایمان اور عمل صالح کے شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْمِ حکومت ان کو دے گا خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے پھر آخرت میں جو سواب ملنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ لیکن وہ جو صبر ہے وہ جو عجر و ثواب ہے آخرت کا وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سنکھے گا کہ جو صبر کرنے والے ہوں اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو ضروریات پوری ہو جائیں بس اس سے زیادہ کی حمس نہ رکھیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے حضور کی حدیثیں مَا قَلَّا وَقَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَسُرَ وَالْحَا کم ہو چیز لیکن کفایت کر جائے ضرورت پوری ہو گئی وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو بہتات ہو دولت بہت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے اس لیے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفلتاری ہو جائے گی جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے کل کے لیے اللہ پر توقع ہے تو اللہ یاد رہے گا تو مَا قَلَّا وَقَفَا خَيْرٌ مِّمَّا قَسُرَ وَالْحَا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا صَابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے عذاب خصف کا آیا اس پر فَمَا قَانَ لَهُ مِنْ فِيَتِينَ يَنْسُرُونَهُ تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لاعول اشکر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا مِنْ دُولِ اللَّهِ 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 کے مقابلے میں وَمَا قَانَ مِنَ الْمُنْتَسْرِينَ نہ خود وہ اس قابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے معاذ اللہ وَأَسْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّو مَقَانَهُ اب وہ لوگ جو تمنہ جنہوں نے کی تھی بالعمس جو گدشتہ شام اب جس رات کو وہ خصف ہوا ہے اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھنس گیا اس کے سارے خزانے بھی گئے وہ خود بھی گیا زمین کے اندر تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہتے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا خوشقسمت انسان ہے وَأَسْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّو مَقَانَهُ جنہوں نے یہ چاہتا تو وہی مقام و برتبہ وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں بِالْأَمْ سے پچھلی دن يَقُولُونَ وہ یہ کہنے لگے يَوَيْكَ أَنَّ اللَّهِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرَ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جس کے لئے چاہتا ہے رزق شادہ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے تن کر دیتا ہے یا ناب توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے لَوْلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا لَقَصَفَ بِنَا تو ہم بھی اسی طریقے سے خصف کر دیئے گئے ہوتے ہیں یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں ہمیں بھی اس کی دولت مل جائے لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری نگاہوں کے سامنے آیا ہے لَوْلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی لَقَصَفَ بِنَا تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دفع دیا گیا ہوتا وَيْقَأَنَّهُ لَا يُفْرِحُ الْكَافِرُونَ خرابی لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ خفلاح نہیں پائیں گے بڑی خرابی ہے بڑی ہلاکت ہے اور کافر لوگ یہ ہیں وہ خفلاح نہیں پائیں گے یہ کردار ہے قارول کا اب اس صورت کے آخری آیات ہیں اور میں چونکہ اب ابتداء میں جس قدر احتمام کے ساتھ یہ جوڑوں کا تعلق بیان کر رہا تھا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ افتار تیز ہونی چاہیے اس میں کچھ کم ہی کر دی ہے اب یہاں بھی نوٹ کر لی جائے گا کہ یہی صورت القصص اور اس سے پہلے صورت النمر اللہ کے درمیان کیا کیا مشابہتیں ہیں خاص طور پر اس آخری آیات میں فرمایا یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے ریزرو کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی اپنا اقتدار نہیں چاہتے اپنی بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے وہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے بحنت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ذمہ داری دے دے دیکھیں وہ تعلق نہیں ہے حکومت کے وہ اپنی سر بلندی کے تعلق نہیں ہے اس سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ آپ کسی نظریہ کے لیے کام کر رہے ہیں اب نظریہ میں اگر آپ کی یہ دو جہود ہیں انقلاب میں آپ کامیاب ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر انقلاب کے بعد ذمہ داری سبھال نہیں پڑے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مدینہ کی ایک چھوٹی سی شہری ریاست جو وجود میں آئی تھی آخر اس کی ذمہ داری سبھال نہیں پڑی حالانکہ آپ خدا رہ خاص کا کوئی اقتدار کے طالب یا اقتدار کے بھوکے تو نہیں ہو سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے دل میں کس کے طلب ہے اگر کوئی ذاتی طور پر اقتدار کا خواہاں ہے چاہتا ہے کہ میرا نام روچا ہو جائے اور میرے اختیار مل جائے اور میرا اقتدار ہو تو وہ شخص اللہ تعالی کے ہاتھ دسکوالیفائی ہو جاتا ہے یہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے اللہ کا گھر جو ہے تلکت دارالآخرہ یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے خاص طور پر مخصوص کر کے ریزرگ کر کے لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُومًا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں اپنے اقتدار کے خواہاں نہیں ہیں وَلَا فَسَادًا نَا زمین میں فساد بچانا چاہتے ہیں وَالْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ اور آقِبَت یعنی یہ پچھلا گھر جو ہے آقلت کی پچھلی زندگی جو ہے یقیناً یہ اہلِ تقویٰ کے لیے اس کی بھلائیاں اس کے بحاسن اس کا عیش اور آرام وَاللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے خاص کیا ہے مَنْ جَعَابِ الْحَسَلَتِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنَا یہ آیت میں آئی ہے سورہ النمل کے بھی آخری حصے میں جو کوئی شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے بدلہ ملے گا اس سے بہتر وَمَنْ جَعَابِ السَّيِّئَتِ اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا فَلَا يُجْزَلْ لَذِينَ عَمِلُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا مَا كَالُوا يَعْمَلُونَ تو وہ لوگ کے جو ان مرائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو کچھ کے وہ کر کے لائے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے اضافہ نہیں ہوگا جتنے جرم کی ہیں اتنے ہی سزا لیکن اہلِ ایمان اور اہلِ صلاح جو ہیں ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ دس گناہ دے سات سو گناہ دے اس سے بھی بڑھا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جتنا چاہتا جائے تھا خیرم منہ بہرحال جو کچھ کر کے لے جاؤگے اس سے بہتر ملے گا اِلَّا مَا كَالُوا يَعْمَلُونَ انہیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ کے وہ عمل کر کے لائے تھے سورہ نمل میں آیا تھا مجھے تو حکم دیا گیا میں قرآن پڑھ کر تمہارے سامنے میں قرآن کے ذریعے سے انذار اور تبشیر اور قرآن کی تبلیغ اور قرآن کے ذریعے سے تذکیر اور قرآن کے ذریعے سے تمہارے جو نفسیاتی اور روحانی روگ ہیں ان کی شفاہ کے لئے میں کوشش کرتا رہا ہوں میرا کام تو یہ ہے اَنَتْلُوا الْقُرْآن مجھے حکم دیا گیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں تلاوت پڑھ کر قرآن تمہیں سناتا رہا ہوں اب یہاں اسی کو تعبیر کیا اِنَّا الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآن اے نبی جس ہستی نے آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈال دی ہے اس کی تبلیغ آپ کے لئے فرض تھی جیسے کہ ہم سورہ باعدہ میں آیت پڑھائیں اس قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرض ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر آپ نے امت کی حوالے کر دی کہ اب امت کے فرض ہیں فَلْيُبَلْلِغِ شَاہِدُ الْغَائِبَةِ فَلْيُبَلِغِ یہ فیلِ عَمْر ہے اب لازم ہے کہ وہ پہنچائیں جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے اس طریقے سے ہی سمجھئے کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے نبی جس حسنی نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے جس حسنی نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری آئید کی ہے یہی ذمہ داری اصل میں پھر جو ہم میں سے ہر ایک پر آتی ہے وہی ہے جو میرے کتاب چیمع میں میں نے مضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ وہ پانچ ذمہ داریاں ہیں اللہ قرآن پر ایمان جیسے کہ ایمان کا حق ہے قرآن کی تلاوت جیسے کی تلاوت کا حق ہے قرآن کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے قرآن پر عمل جیسے کہ عمل کا حق ہے پھر قرآن کی تبلیغ قرآن کو عام کرنا اِنَّ النَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ الْرَادُّكَ الْمَعَادُ وہ یقین آپ کو لوٹا لے جائے گی وہ ہستی ہے وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے تبلیغ قرآن کا فرض فریضہ آپ کے کاندھوں پر پکھا ہے وہ یقین آپ کو پہنچائے گا اب مہت اچھی جگہ لوٹنے کی معاد عادہ یعودوں سے اس میں ظرف ہے لوٹنا لوٹنے کی جگہ اب معاد سے مراد آخرت عام طور پر ہے ایمان بالرسالت ایمان باللہ ایمان بالمعاد ایمان بالآخرہ کو ایمان بالمعاد بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی سفر کوئی نکلے ہیں مکہ سے تو جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ نے چونکہ اندیشہ تھا اور واقعہ تھا کہ تاقم ہو رہا تھا تلاش کیا جا رہا تھا تین دن رات تو آپ گار سور میں روپوش رہے پھر آپ نے ایک بڑا ہی سخت راستہ اختیار کیا تھا کہ جو پہاڑی راستہ تھا جو گزر رہا تھا جس پر کہ کوئی انسان جاتا نہیں تھا لیکن کچھ آرہ راستہ جو ہے وہ پھر اس مین راستے سے جا کر مل گیا یوں سمجھئے یہ راستہ جا رہا تھا مین کہ جو مکہ سے مدینہ کا تھا حضور نے ایک اور راستہ اختیار کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ راستہ جا کر اس راستے کے ساتھ مل گیا جہاں ملا اب آپ خود سوچئے کہ وہاں ایک ایسی سیچویشن آ گئی کہ حضور ایک ٹی پر کھڑے ہوئے ہیں اب دہنی طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے اور بائنی طرف جاتے ہیں تو مکہ ہے اس وقت حضور کے دل میں ایک ہوق سی اٹھی ہے اس لیے کہ جب آپ مکہ سے روانہ ہوئے تھے تب یہ روایات میں آیا ہے کہ آپ کعبے سے لپٹ کر آپ نے یہ کہا تھا کہ بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن میں کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے یہاں رینے نہیں دے رہے تو گویا کہ کعبے سے یہ جدائی تو آپ پرشاہ گزر رہی تھی اب جب وہ آپ چند دن کا سفر کر کے اور چند دن وہ زارے سور میں روح پہنش ہونے کے بعد جب پہنچے ہیں اب ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے اگر دہنی طرف جاتے ہیں تو یہ مدی نے کہتا ہے راستہ جا رہا جا رہا ہے تو آپ کو ادھر ہی ہے لیکن سامنے وہ راستہ آ گیا کہ جو بکے کی طرف جا رہا ہے تو آپ کے دل میں ایک خوب سے اٹھی اس وقت اللہ تعالی نے آپ کی اتمنان کے لیے یعیت نادل کی کہ آپ گھورائیے نہیں مکہ میں ہم آپ کو لوٹا کے لے آئیں گے آپ نہیں پہنچیں گے بڑی شان سے پہنچیں گے اس وقت تو آپ کو نکلنے کے لیے جو ہے روپوش بھی ہونا پڑا ہے آپ کا تعاقب بھی ہو رہا ہے پھر وقت آئے گا کہ آپ ایک فاتح کی ایسے سے داخل ہوگے تو یہ بھی اس کی ایک روایت چکے ہے تو یہ مفہوم بھی اس میں نکل سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ ہے اس سے مراد میرے نظرین یہی ہے کہ آپ کے لیے جیسے کہ سورة الدعا میں کہا گیا ہے اے نبی آپ کے لیے آخرت جو ہے اس دنیا سے کہیں بہتر ہے لہذا آپ کے لیے تو یوں سمجھئے کہ جو اللہ لوٹا کر آپ کو لے جائے گا بعد میں تو وہ معاد آپ کے لیے معادن یہ گویا کہ یہ تفہیم کے لیے ہے نکرہ بہت امدہ جگہ لوٹ آنے کی جس کے لیے یہ بھی کہا گیا وہاں پر جو آپ کو مقام ملنا ہے مقام محمود اور جو جنت حضور کی ہوگی جس کا کیا تصور کوئی کر سکتا ہے تو ادھر اشارہ ہے کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا کون راہ کی سوج لے کر آیا کون ہدایت لے کر آیا اور کون وہ ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی کتاب الکا کی جائے گی یہی بات آئی ہے سورہ دمل کے اندر بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنُ مِنْ لَدُّ الْحَقِيمِ وہ شہداء وہ تاجر کو امیر کو سچا ہو جھوٹ کی آمیر رشنہ ہونے دے اور امین ہو امانتدار ہو اس کا رتبہ جو ہے وہ تو امیر اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہے اس جبعات میں شریک ہوگا وہ تو حضور کی زندگی وہ تھی لہذا یہاں فرمایا ہے وَمَا كُنْتَ تَرْجُو آپ تو کوئی امیدوار نہیں تھے نہ آپ کو یہ توقع تھی کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی اللہ رحمتَ مِنْ رَبِّك یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کی مہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے پسند کیا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اکافرمائی فَلَا تَكُونَنَّ زَهِيرًا لِلْقَافِرِينَ تو آپ آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے اس میں اشارہ ہو رہا جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ اے مسلمانوں گویا کہ وہ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے تمہارا ایک شخص ہے منافق ہے اس نے وہ چوری بھی کی تھی اب تم اس کی پشت بنائی کر رہے ہو اور سارا کا سارا انگام یہودی پر ڈالنا چاہ رہا ہے تو یہ عصبیتِ جاہلیت ہے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اب ظاہر بات ہے کہ حضور جب بکے میں دعوت دے رہے تو اب رشتے جو ہیں وہ کچ رہے گویا کہ ابو لہب سکا چچا ہے لیکن دشمنی کے انتہاں کیے ہوئے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا اب آپ اپنے رشتوں کو ان کافرین کے ساتھ اب آپ اپنے تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں ان کے ساتھ کسی عصبیت کا کوئی اگر اثر کہیں ہو بھی کہیں اگر کوئی یعنی بہت ہی ادنہ سا خفیف سا بھی شائبہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ قبطی مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں کہ اب جب اللہ تعالی نے توبہ قبول کر لی کہ میں کبھی بھی ابھی کسی کافر کا اور کسی ایسے شخص کا میں ظالم کا ظہیر نہیں بنوں گا پشت پناہ نہیں بنوں گا تو وہی حکم حضور کو بھی آ جا رہا ہے وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ اِذْا اُنزِلَتْ اِلَيْكَ یہ اسی سورہ مبارکہ بھی آیت نمہ ست رہا تھی ہے وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ اِذْا اُنزِلَتْ اِلَيْكَ اور نہ آپ کو برگشتہ کر سکیں روک سکیں آپ کے رخ کو بور دیں اللہ کی آیات سے بَعْدَ اِذْا 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 اِلَيْكَ جبکہ وہ آپ پر نازل کر دی گئی وَدْوِ الْا رَبِّكَ یعنی یہ آپ کے کنمے والے قبیلے والے آپ کے یہ قریش جو ہیں اور کوئی ان کے ساتھ تعلق قلبی اس دوار رکھنے کی کوشش کریں گے اگر کسی درجہ میں بھی یہ قبائلیت آپ کے اندر رہی تو یہ روک دیں گے پھر آپ کو یہ تو پھر اس سے استعمال کریں گے اور اس کی بنا پر پریشرائز کرنے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو قرآن مجید کی جو آیات آپ پر نازل ہو رہی ہیں ان سے برگشتہ کر دیں وَلَا يَسُدَّنَّكَ اور نہ کرنے پائیں آپ کو برگشتہ اللہ کی آیات سے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور دیکھئے شرک سب سے گھناونا جرم ہے تو اس کا کوئی شائبہ بھی اپنے قریب بتانے دیجئے وَلَا تَدْعُمَا اللَّهِ الٰہِ نَاقَر جیسا کہ میں نے بار بار ارس کیا ہے اس میں خطاب تو ہوتا ہے بظاہر حضور سے واحد کے سیدھے میں لیکن یہ کہ یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے بلکہ اصلاً اس کے مخاطب مسلمان ہے حضور کے وساطت سے وَلَا تَدْعُمَا اللَّهِ الٰہِ نَاقَر اور مت کسی کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الٰہ کو لا الٰہ الٰہ اس کے سوا کوئی بابود نہیں ہے کُلُّ شَئِنْ حَالِكُنْ إِلَّا وَجْحَ ہر شئی فنا میں ہے یا فنا ہو جائے گی سوائے اس کا چہرہ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ کونسا ہے اور یہ کہ اگر اللہ کا چہرہ جو ہے صرف اس کے لئے فنا نہیں تو کیا اللہ کے لئے کوئی باقی آزابی ہے یہ آیات جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوں عالم غیب اور عالم آخرہ کی ان کے بارے میں بس جتنا کچھ بتا دیا ہے اس کے اوپر اتفاق کی جائے اس سے آگے منطق کے حوالے سے اس کا لازم اور ملزوم کے ایک ایک قدم بڑھاتے نہ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو غلط راستے پر پڑ جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا بس یہی ادراک ہے یہی معرفت ہے کہ اللہ کا کی ذات کیو ہے یہ الفاظ شیخ عحمد صلیق جن کو ہم مجددی الفرسانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ اپنے خطوط میں مقاتی میں انہوں نے بار بار یہ الفاظ کہے ذات باری تعالیٰ وراؤ الوراؤ اس کا کوئی تصور کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن یہ کہ ہر شیخ حلاق ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے ظاہر بات ہے کہ ہر شیخ کے لئے فنا ہے اور یہاں پہ اکثر لوگوں نے پھر اس مو سے مراد لیا پوری ہستی جیسے کہ ہم بھی کسی کے مو دیکھوں کے لئے کام کر رہا ہے تو گویا کہ کسی کے لئے کسی کے نظہ جوئی کے لئے کر رہا ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ ذات باری تعالیٰ تو ہے کہ جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور یہاں اس کے چہرے سے مراد اس کی پوری ذات ہے باقی جو کچھ ہیں اب جو ہمارے ہاں صوفیہ ہیں جو وحدتِ وجود کے قائل ہیں وہ تو اب بھی سمجھتے کہ باقی جو کچھ ہے وہ ہے ہی نہیں مادوم کے درجے میں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہے اللہ کی ذات کے سوا یا تو وہ وہم ہیں یا جیسے کہ شیشوں میں عکس نظر آتے ہیں آئینہ قردِ آدم ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ پیچھے نہیں بھی نظر آرہے ہیں اس کے ہے تو نہیں آپ وہاں جیسے کہ شیشے میں عکس ہوتا ہے کہ اس کا وجود کوئی نہیں اسی طریقے سے یہ قائدات جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے مادوم کے درجے میں ہے اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شہ فلا ہو جائے گی لَهُ الْحُقْمِنُ اسی کے لیے ہے اختیار پادشاہی حکومت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اس کی طرح تم لٹا دیے جاؤ گے یہاں یہ چار صورتیں جو تھیں اس گروپ کی وہ میں نے ارس کیا تھا کہ چار ایک مزاج کی ہیں اور اب جو چار ہیں وہ ایک مزاج کی ہیں اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ علیف لامیم سے ہو رہی ہیں